لوہاری گیٹ کے علاقے میں سفاکیت اور دیرندگی کی انتہا نو سالہ بچی کو زیادتی کے بعد پھندہ ڈال کر قتل کر دیا گیا والدہ عمرہ کی ادائیگی پر ہونے کے باعث بچی گھر میں اکیلی تھی پولیس نے مکتولہ کے مامو سمیت دو افراد کو شک کی بنیاد پر حراست میں لے لیا وزیراعلا پنجاب کا نوٹیس آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کر لی جنہ اسپتال میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں کو داخلے میں مشکلات تین روز سے امرجنسی کے باہر پڑا ساہی وال کا رہائشی نوجوان علاج کا منتظر والدین نے وزیراعلا پنجاب اور صوبائی وزیر سہت سے نوٹیس لینے کی اپیل کر دی وزیراعظم عمران خان کی بادشاہی مسجد کی تازین و عرائش میں گہری دلچسپی پنجاب حکومت کو مسجد کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے پنجز جاری کرنے کی دائیت وزیراعظم کہتے ہیں بادشاہی مسجد کی تازین و عرائش سے تاریخی اہمیت اجاگر ہوگی بسند بنانے کا بڑا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ سبدر شاہین پیرزادہ کی ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات آج ہوگی دور پھرنے سے قیمتی جانوں کا زیا اور عرب و روپے کا نقصال ہوا بسند کی اجازت دینے کا حکومتی اقدام کا لدم قرار دینے کی استداء بسند بنانے کا حکومتی فیصلہ غیر دانش مندانہ ہے نون لیگ کی روکنک اسملی کینہ پرویز بٹ کی پنجاب اسملی میں قرارداد حکومت سے بسند منانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ میرے خریان سے تو ہونے نہیں چاہیے پبندی رہنے چاہیے کیونکہ جو جانی نقصان ہوگا جس کے بچے جائیں گے ہنجی تو زخمی ہوگا فوت ہوگا بتائے کون زمدار ہے یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے جو پبندی تو بہتر تھی اس پر اٹھ پر روپے کا نقصان ہوگا اٹھ پر روپے کا اور لوگ اوپر چھتے ہیں انجائے گریں گے کوئی زخمی ہوگا کسی گردن گھٹی ہے نہیں منانی چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے بسند نہیں منانی چاہیے شہری حکومت کے فیصلے پر پھٹ پڑے فیصلہ غیردانش مندانہ قرار وکلا برادری کی بھی بسند منانے کی مخالفت خونی کھیلز انسانی جانے زائع ہو سکتی ہے حکومت اپنا اعلان واپس لے ورنہ سپریم کورٹ جاؤں گا عام شہری میاں خلیل کا وزیر علا پنجاب عثمان مزدار اور وزیر قانون راجل اشارت کو لیگل نوٹس دھاتی دور سے بجلی کی تنسیبات متاثر ہونے کا خدشہ لیسکو حکام میں بھی سر جھوڑ لیے قاتل دور سے زندگی کی دور کٹنے کا خدشہ بسند منانے کے اعلان پر جامحق افراد کے ورسہ کے زخم تازہ لاہور میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ریکارڈ پابندی کے باوجود روان سال میں دو افراد جامحق انیس زخمی ہوئے دو ہزار پانسو ایک مقدمات درج دو ہزار چھ سو افراد گرفتار ہوئے حکومتی کمیٹی کے فیصلے کے بعد حکمت عملی تیار کریں گے بی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر ڈرائیونگ لائیسنس کی ٹک ٹو کی میاد ختم ہونے کے قریب شہری سال دو ہزار اٹھارہ کی ڈرائیونگ ٹکٹیں اکتیس دسمبر تک استعمال کر لیں سال دو ہزار اٹھارہ کی ڈرائیونگ ٹکٹیں یکم جنوی دو ہزار انیس سے کار آمد نہیں ہوں گی مزید معلومات کے لیے شہری پولیس ہلپ لائن ون پائپ پر کال کر سکتے ہیں بلدی آعظمہ کا اجلاس آپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان جھڑپ شور شرابہ میاں تارک کی تقریر کے دوران آپوزیشن ارکان کھڑے ہو گئے حکومتی ارکان کے شیر شیر کنارے آپوزیشن کا شیم شیم کناروں سے جواب ریپٹی میئر میاں تارک یونین کامسلز کی اسکیمیں روکنے پر برہم لولی لنگری سرکار لاہور کو سزا دے رہی ہے میاں تارک حمزہ شہباز کا رام ای سی ال سے نکالنے کا مطالبہ حمزہ شہباز سے چپ کلچ کا معاملہ ڈیپٹی میئر وسیم قادر نے زبان کھول دی جو ہوا اچھا نہیں ہوا انہیں بھی افسوس ہیں وسیم قادر کی لاہور نیوز سے گفتگو نونڈیگ چھوڑ دی جس پارٹی میں کارکنوں کی عزت ہوگی وہاں جاؤں گا پارٹیوں میں فارورڈ بلوگ بنتے ہیں کچھ روز میں معاملات واضح ہو جائیں گے پارٹیوں میں بن جاتے ہیں جب حالات ایسے ہوتے ہیں اب اگر آپ پاکستان کی پارٹیس کو اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو نظر بھی چیزیں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا بلدیات کے لیے پہلے بھی کچھ پارٹیز کوشش کر رہی تھی کہ یہاں پہ لاہور میں اپنے گریپ کریں تو اب دیکھتے ہیں کیا معاملات بنتے ہیں بی بی ایک سو ارسٹھ میں نون لیگ کی شکست کی اصل وجہ سامنے آ گئی حمزہ شباز کا رانہ مبشر اقبال کے حمایت یافتہ شرافت بھٹی کے گھر جانا ورکرز کے لیے ناراضگی کا باعث بنا جلسے میں ہلکے کے چیئرمینوں کو نظر انداز کیا گیا پالنگ دے پر کارکن منظر سے غائب رہے عام آدمی کو بہترین تیوی سہودیات مہیا کرنا ترجیح ہے ہسپتالوں کی امرجنسی وارڈز میں سینئر ڈاکٹرز کی موجودگی یقینی بنائیں گے حکومت جلد ائر ایمبلنس کا منصوبہ بھی شروع کرے گی وزیراعلا پنجاب کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج جنورسٹی کے سینئر ڈاکٹرز سے ملاقات میں گفت ہوگی جالی ارازی سکینل ملزموں کی ادم گرفتاری پر ہائی کورٹ برہم معاملہ مدعی کا نہیں عدالتوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے آپ لوگوں نے عدالتی فیصلے کو مزاک بنا رکھا ہے جسٹس علی اکبر قریشی کا انچارج انویسٹیگیشن سے مقالمہ دو ملزم انتقال کر گئے سات تاحال گرفتار نہیں ہوئے محلت دی جائے انچارج انویسٹیگیشن متعدد شاپے مارے مگر ملزم گرفتار نہیں ہوئے پولیس آپ نے گھر بیٹھ کر ہی شاپے مارے ہوں گے جسٹس علی اکبر قریشی ملزمان کو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کرنے کا ہوگی پیاراغون کے ڈائریکٹر ندیم زیاہ کی ایف بی آر میں بھی تلبی دو ہزار ستنہ کے ٹیکس گوشوارے جمانہ کرانے پر شوکوز نوٹس جاری ندیم زیاہ کو تین جنوری کو طلب کر لیا سرکاری فنڈز کہا خرچ کیے کارکردگی کیسی رہی ایف بی آر نے سولہ بڑے سرکاری محکموں کے آڈٹ کے لیے کمر کس لی دین تینے تشکیل متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر ہی اس کے آڈٹ کا فیصلہ تاول نہ کرنے والے افسران کے خلاف کارونی کاروائی کی جائے ریلوے پولس کا لیا آئی جی آ گیا پاناما جی آئیٹی کے سربراہ واجد زیاہ کو آئی جی ریلوے تا ینات کر دیا گیا ڈاکٹر مجیب الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ دلیئن ریپورٹ کرنے کا حکم وزارت ریلوے نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا صدر مملکت ڈاکٹر آریف انوی کی رہنما پی پی آئی اجاز چودری کے گھر آمد اجاز چودری سے والد کے انتقال پر اظہار تازیت بولند درجات کے لیے دعای مغفرت سبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی آمد اجاز چودری سے والد کے انتقال پر اظہار تازیت نشتر کالونی سے ملہکہ جناہ کالونی مسائل کا گڑ بن گئی سوئی گیز کی بندش سیوریچ کا ناکس نظام علاقہ کی پہچان بن گیا بنیادی سہولتوں سے محروم مکین سراپا احتجاج حکومت سے نوٹیس لینے کا مطالبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اعزاز میں پل کورٹ ریفرنس کی تاریخ تبدیل چیف جسٹس انوار الحق کے اعزاز میں ریفرنس 21 دسمبر کی بجائے 31 دسمبر کو ہوگا سوائی وزیر اکیل تیمور بھٹی کا سکولوں میں سپورٹس پیریٹ بہال کرنے کا اعلان پہلے مرحلے میں سرکاری پھر نیجی سکولوں میں سپورٹس پیریٹ چنو کیا جائے گا ہر سکول کمز کمیں کھیل کا کچھ لازمی رکھے گا سوائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آمد یونیورسٹی کے نئے محمد علی جناب لاغ کا افتتہ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ جس ارانے میں تعلیم بھی ہو اسے بھولنا گناہ ہے پی سی ہوتل میں امریکہ اور برطانیہ میں مقیم کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹرز کا سالانہ عشائیہ اداکارہ ریما خان کی بھی اپنے خاوند ڈاکٹر تاریخ شہاب کے ہمرا شرکت سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت کی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کومس آمد سنتکاروں کا چار سو پچاس سرب روپے کے ریفرنس کا مطالبہ سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت نے سنتکاروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی بھارتی فوج کا نہتے کشمیریوں پر طاقت کا اندہ دھند استعمال شرمناک ہے بے گناہ افراد پر چلنے والی گولی کتے کو ام سے دور لے جا رہی ہے سی پیک پاکستانی معیشت کے لیے لانچنگ پیڈ ہے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کا لاہور گیریزن یونیورسٹی میں کانفرنس سے خطاب ہے دو کروڑ بیس لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہے پاکستانی بچوں کی قابلیت برطانیہ کے طلبہ سے کئی گناہ زیادہ ہے گورنر پنجاب چودری سرور کا تقریب سے خطاب بحریہ یونیورسٹی لاہور کا پہلا کانوکیشن گورنر پنجاب نے دو سو ستانوے طلبہ میں ڈگلیا تقسیم کی چودہ طلبہ کو گولڈ میڈلز اور بھارہ کو سلور میڈلز سے نباز آ گیا یوی ٹی میں آپن سرویس سسٹم اینڈ ٹیکنالوجی کے انوان پر ٹین روزہ آرمی کانفرنس سبائی وزیرے راجہ یاسر ہمائیوں کی خصوصی شرکت بولے پاکستانی طلبہ میں صلاحیت کی کمی نہیں ریسرچ کے لیے سہولیات کی فرامی سے ہم ترقی کر سکتے ہیں اور ہاکی ورلڈ کپ میں بدترین شکست کے آفٹر شاکس ماون کوچی زہان مرٹ اور دانش کریم بھی مصطفی کوچ توکی ڈار مینجر حسن سردار پہلے ہی مصطفی ہوچ کے پی ایچ ایف کا نئی ٹیم مینجمنٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کمر ابراہیم کو ہیٹ کوچ بنائے جانے کا امکام موسیقی